اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت نیوز اردو تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سسکرائب کریں سعودی عرب کی تازہ ترین بریکنگ نیوز سعودی ارامکو نے کن خریداروں کو تیل کی ترسیل کم کر دی سعودی ارامکو نے بعض ایشن خریداروں کے لیے فروری میں تیل کی رسائی ایک چوتھائی تک کم کر دی جبکہ چار دیگر خریداروں کی تیل ضروریات پوری کر دی گئی ہے الشیرک الوسط اقبار کے مطابق سعودی ارامکو نے گاکو کی طلب میں کمی سے متعلق مسکورہ اقدام اس تناظر میں کیا گیا ہے کہ مملکت نے فروری اور مارچ کے دوران دس لاکھ بیرل تیل یومیاں کی پیداوار خیر سگالی کے جذبے کے طور پر کم کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے سعودی شہریوں کو گاڑی ٹیکسی کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت شہری شارک ایپ میں اندراج کرا کر گاڑی کو ٹیکسی کے طور پر چلا سکتے ہیں سعودی حکومت نے مقامی شہریوں کے لیے اضافی آمدنی کا ایک اور راستہ پیدا کر دیا ہے کوئی بھی سعودی شہری اپنی نجی کار اپلیکیشن ٹیکسی کے لیے استعمال کر سکتا ہے آجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی حکومت نے شارک ایپ جاری کی ہے یہ مملکت میں اپلیکیشن ٹیکسی میں اپنی نجی کار کے آن لائن اندراج کی پہلی ایپ ہے ایران خطے میں تباہی پھیلا رہا ہے سعودی وزیر خارجہ دونوں وزراء خارجہ نے باہمی دلچسپی کے متحد امور پر تبازل خیال کیا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرہان نے اپنے روسی ہن منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کامفرنس میں ازام لگایا کہ ایران خطے میں تباہی پھیلا رہا ہے ماسکو میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لارف کے ساتھ ملقات کے بعد مشترکہ پریس کامفرنس میں فیصل بن فرہان نے ایران پر زور دیا ہے کہ ایران کو اپنی عوام کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے پر وسائل خرچ کرنا چاہیے نہ کہ پڑوسی ممالک کی سیکیورٹی کو غیر مستقم کرنے پر زور دے اکسیجن پر محصر مریضوں کے لیے نئی ساولت سعودی بجلی کمپنی نے نئی سروس ایتمن کے نام سے شروع کی ہے بجلی جانے پر سب سے زیادہ وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں جن کی زندگی کی سانسیں بجلی سے چلنے والے الاز سے جڑی ہوتی ہیں ان میں مصنوی آکسیجن پر گزارہ کرنے والے سر فیرس آتے ہیں سعودی بجلی کمپنی نے بجلی پر محصر سارفین کے لیے ایک نئی سروس ایتمن کے نام سے شروع کر دی ہے اگبار ٹونٹی فور کے مطابق بجلی کمپنی نے اتمنان دلایا ہے کہ ایتمن سروس میں اندراج کرنے والے سارفین کی بجلی کسی بھی حالت میں منتقہ نہیں ہوگی وہ خدا نہ خواستہ بالعدہ نہ کر سکا ہو تب بھی اسے بجلی کی محرومی نہیں کی جائے گی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سروس کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے بجلی کمپنی نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سروس حاصل کرنے کے لیے سارف کو کسی سرکاری اسپتال سے جاری کردہ میڈیکل رپورٹ پیش کرنا ہوگی رپورٹ میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ سارف یا اس کی فیملی کے متعلقہ پرٹ کی زندگی بجلی سے چلنے والی مشین پر محصر ہے اس سروس کی شروعات میں سارف کو سابقہ بل ادا کرنا ہوگی ملتے ہیں دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ